اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ داروں کے لئے ایک عظیم خوشخبری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے جو اس دنیا میں روزہ رکھتے ہیں ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے خیامت کے دن روزہ داروں کو خصوصی مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوگا جنت میں روزہ داروں کے لئے ایک مخصوص دروازہ ہوگا وی اے پی گیٹ ہوگا جس سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اس دروازے کا نام الریان ہوگا مسند احمد کی روایت ہے سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو الریان کہا جاتا ہے خیامت کے دن روزہ دار اسی دروازے سے داخل ہوں گے ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا آواز دی جائے گی کہاں ہیں روزہ دار تو روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے اور سارے کے سارے روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اب جب سارے روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا لہٰذا ہم باب الریان سے داخلے کے لیے اپنے روزہ کو امدہ بنانے کی کوشش کریں اور اس کے حدود کی حفاظت کریں اور اس میں کسی قسم کی کوتا ہی ہرگز نہ کریں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا ہے ابن عسیمین رحمہ اللہ سے رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے ایسا شخص فاسق ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جل سے جل توبہ کر لیں محترم ناظرین ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئے اور میرے بازوں کو پکڑ لیا اور ایسی قوم کے پاس لے گئے جنہیں ایڈیوں کے بل لٹکایا گیا تھا اللہ اکبر ان کی باچیں چیر دی گئی تھی یعنی ہونٹ کے جو کنارے ہیں ان کو چیر دیا گیا تھا اور ان سے خون بہ رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے اللہ اکبر وقت سے پہلے افطار کرنے کا یہ انجام ہے تو آپ بتائیں روزہ چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس بابرکت اور مقدس مہینے میں پورے روزے رکھنے کی تنفیق عطا فرمائیں اللہ ہم سب کو جہنم کی حمل نہ کیا جہنم کے عذاب سے اللہ بچائیں اللہ ہم سب کو ان روزوں کی برکت سے جنت الفردوس میں اللہ داخل فرمائیں آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع علیم و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم